نوشکات دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے پرانی سلیب کی جو ہے وارٹر پروپنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں یعنی کہ جو پانی اندر آتا ہے کئی بار سیلن کے روپ میں جو پانی آتا ہے اس کو ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھت میں جو ہے ہلکے ہلکے جو ہے اس میں کریکس جو ہے ڈیپ لاب ہو چکے ہیں اور ان کے تھرو جو ہے ہماری سلاب جو ہے برسات میں یعنی ایک دو دن کنٹینیو باریس رہتی ہے تو تیسرے دن جو ہے اندر جو ہے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو اس کے لئے جو ایکوپمنٹ چاہیے ہوگا یعنی کہ جو ٹولز چاہیے ہوگا یہ کرنی چاہیے آپ کو ایک پانچ انچ کا برش چاہیے جس سے آپ یہ پینٹ لگائیں اور دوسرا ایک تار کا برش چاہیے اور ہمارا جو ڈیم پروپ ہے وہ چاہیے تو یہاں پہ ایسین پینٹ کا جو سمارٹ کیا ڈیم پروپ ہے اس سے ہم جو ہے وارٹر پروپنگ یہاں پہ کریں گے دوستو یہ آتا ہے آپ کے بیس لیٹر دس لیٹر چار لیٹر اور ایک لیٹر کے ڈببے میں اور اس کو لگانا دوستو بہت ہی آسان ہے تو پوری ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے اس کو لگانا ہے اس کے علاوہ دوستو جو بڑے کریکس ہیں اس میں بھی ہم جو ہے ایک ریپیر مکشر ڈالیں گے وہ بھی ایسین پینٹ کا آتا ہے وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے دوستو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارا سرفیس ہے یعنی جو ہماری سلیب ہے اس کو ہم تیار کریں گے تیار کرنے سے مطلب ہے دوستو کہ اس میں جو لوچ پارٹیکلز ہیں اور پرانی چھت ہے تو اس میں کائی یا کوئی مٹی جو ہے جم جاتی ہے جیسے سکرین پر آپ دیکھیں گے جو ٹولز ہے اس کی مدد سے اسے ہم نورمل بحثہ میں کرنی بولتے ہیں کرنی سے جو بڑی بڑی پپڑیاں ہیں اس کو آپ چھل دیں گے اور برس یا جھاڑو سے جو ہے آپ اس کو ساپ کرتے رہیں گے یہ پرکریا دوستو آپ کو پوری چھت میں کرنی ہے یہاں تک کی پیرافٹ کے جو نیچے کا چار چھے انچے ہے وہاں پہ بھی یہاں کوئی پپڑی بن رہی ہے تو وہ پپڑی بھی جو ہے آپ کو اسی طرح سے ساپ کرنی ہے یہاں پہ دوستو آپ تار کا برش بھی لے سکتے ہیں کیونکہ جو باریک باریک چیزیں جو بلکل چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں جو فسی رہتی ہے وہ نکلتی ہے دوستو آپ کے تار کے برشیں تو تار کے برشیں آپ کو رگڑنا ہے سب سے پہلے آپ کو جو ہے پوری چھت جو جتنی بھی بڑی چھت ہے آپ کی جہاں سے سیلن آ رہی ہے یا تو آپ کو اسی ایریے میں کریں یا پورے چھت میں آپ کو اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں صرف آپ کو اسی ایریے میں کر کے دکھاؤں گا اور بعد میں جو ہے ہم نے پورے سلے پہ یعنی پوری چھت پہ ہم نے وارٹر پروپنگ کی تو ابھی میں آپ کو کچھ حصوں میں دکھا رہا ہوں آپ کو سارے چھت میں اسی طرح سے کرنا ہے تو ہم نے کرنی کی مدد سے جو ہے جو موٹی موٹی پپڑیاں تھی کیونکہ ٹائم کے ساتھ جو ہے پپڑیاں بننی جو ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور کہیں جو ہے آپ کی کائی لگ جاتی ہے آپ کو دھلائی کرنی ہے پانی سے آپ جو ہے سرپیس کو پورا واش کریں گے اور جھاڑو کی مدد سے اس کو پورا ساپ کر دیں گے کہ جتنے بھی لوچ پارٹیکل ڈسٹ ریت بجری اس طرح کے جو پارٹیکلز ہیں وہ ساپ ہو جائیں وہ ہمارے سرپیس پہ نہ رہیں اب دوستو ہم نے سرپیس اپنی تیار کر دی ہے دھو دی ہے اور دھونے کے بعد اس کو تھوڑی دیر ہمیں سوکنے کے لئے چھوڑنا ہے اور پھر اس میں جتنی بار بھی یہ دی آپ اس کی سپائی کریں تو اس سے پانی سے آپ اس کو ایک بات دھو دیں اچھی طرح سے جس سے کیا ہوگا کہ اور اس میں جو ہے ہمارا جو سرپیس ہے وہ اور ساپ ہو جائے گا اب اس کے بعد دوستو ہم کیا لیتے ہیں کہ ہم اس کا جتنا بڑا آپ کا ایریا ہے اتنا ہی آپ وارٹر پروپنگ کا جو آپ کا کیمیکل ہے وہ لیں تو اس میں کیا ہوتا دوستو کہ ایک لٹر میں آپ کو تین سو سے ساڑھے تین سو یا چار سو ایمل پانی ہے ایک کریم کی طرح ہوتا ہے تو اس کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے تو آپ کو اس کو تھوڑا ڈائلوٹ کرنا ہوتا ہے دوسرا دوستو اس میں آپ کلر بھی ملا سکتے ہیں جیسے آپ اپنے گھر کے باہری دیواروں پر جو ہے ڈیم پروپ لگا سکتے ہیں کوئی سا بھی کلر آپ اس میں سٹینر لا کے اس میں مکس کر کے یا مسین میں بنا کے آپ اس کو باہر سے اپلائی کر سکتے ہیں تو چھت کے لیے تو ہے ہی ہے آپ اسے دیواروں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایکسٹیریئر پولیمر پینٹ ہے تو دوستو اس طرح سے ہم نے اس میں تھوڑا بلیک جو سٹینر ملا کے اس کا جو وائٹ ون ہے وہ کم کیا ہے اور دوستو بڑے کریکس کے لیے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ریپیر پولیمر ہے وہ بھی آتا ایسیان پینٹ کا اور اس میں دوستو آپ کو یعنی کی ایک ریشیو ملانا ہے یعنی کی سو ایمل میں آپ سو سے ایک سو دس میلیگرام بلیک جو سیمنٹ ہوتا ہے وہ ملا کے آپ جو بڑے کریک ہیں جو آپ کی درارے ہیں ان کو تھوڑا موٹا کر کے اس میں بھر سکتے ہیں اس پہ دوستو میری ایک سیپریٹ ویڈیو بھی ہے چاہے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ یا اوپر آئی بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو آپ اس ویڈیو میں چلے جائیں گے اب دوستو ہم نے جو پینٹ ہے وہ تیار کر دیا ہے اس میں پانی ملا کے ڈائلوٹ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ بیس لٹر کے لئے آپ بالٹی یوز کرتے ہیں تو اس میں دس لٹر آپ کو پانی ڈالنا ہے اس کے بعد ہم دوستو اس کو سرفیس کی اوپر اس طرح سے لگائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورٹیکل ہوریجونٹل اور آپ کو جو آپ کی پیرافیٹ ہے نا پیرافیٹ بھی آپ کو پانچ سے چھے انچ تک جو ہے پیرافیٹ تک بھی کرنا ہے تاکہ پیرافیٹ کی تھرو جو ہے پانی نیچے دیواروں میں نہ آ جائے تو ہم پورے سلیپ پہ تو کریں گے ساتھی ہمیں جو ہے چار سے پانچ انچ جو ہے اوپر پیرافیٹ تک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا پہلا کوٹ ہے اور پہلا کوٹ میں میں صرف آپ کو جہاں سے ہمارا پانی جو برسات کا پانی ہے وہ نیچے جاتا ہے یعنی جو ہمارا ڈاؤن پائپ ہوتا ہے وارٹر ڈریننگ کا جہاں سے سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ کی میں صرف آپ کو وارٹر پروپنگ اور جو بڑے بڑے کریکس ہیں ان کے اوپر کی صرف آپ کو وارٹر پروپنگ کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو پوری سلیپ میں کرنا ہے تو اسی طرح سے جو ایریا یہاں پہ میں نے دکھایا ہے اسی طرح سے پورے چھت پہ کرنی ہے میں صرف یہاں پہ آپ کو ایک ڈیمو کے لئے ایک کریکس کے اوپر آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ ہم نے جو ہے دوستو اس پہ پہلا کوٹ جو ہے ہم نے لگا دیا ہے پہلا کوٹ آپ کو اس طرح سے لگانا ہے کہ جہاں پہ آپ کی درار ہے یعنی درار موٹی ہے تو میں نے اس میں بتایا آپ کو ریپیر پولیمر سے اس کو قریب ایک دن پہلے آپ کو اس کی فیلنگ کرنی ہے اور یہ دیکھیں دوستو اب ہم نے کیا ہوا یہ پہلا کوٹ جو سوکنے کے بعد چار گھنٹے بعد کی آپ کو یہ پکچر ہے تو پہلا کوٹ لگنے کے بعد کچھ اس طرح کا ہو جائے گا دوستو گرمیوں میں اسے آپ دو تین گھنٹے میں یہ جو ہے دوسرا کوٹ کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے یہاں پہ پانچ یا چار یا پانچ گھنٹے جو ہے لگتے ہیں اس میں پہلے کوٹ کے سوکنے میں کیونکہ پہلا کوٹ جب سوکے گا تب ہی جو ہے دوسرا کوٹ یہاں پہ لگے گا اچھی دھوپ ہے تو جلدی یہ تیار ہو جاتا ہے یعنی دھوپ اچھی نہیں ہے جیسے سردیوں میں ہوتا ہے یا برساتوں میں بادل لگے رہتا ہے تو وہاں پہ جو ہے آپ کو ایک دن کم سے کم اسے چھوڑنا پڑتا ہے اب دوستو ہم اس کے اوپر دوسرا کوٹ جو ہے اپلائی کر رہے ہیں تو دوسرا کوٹ بھی آپ دیکھیں اسی طرح سے لگاتے ہیں پہلے کوٹ اور دوسری کوٹ لگانے میں دوستو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ پہلے کوٹ میں کہیں پہ مہین کوئی چھوٹا سا چھے دیری چھوڑ جاتا ہے تو وہاں سے جو ہے آپ کی سیلہ نندر آنی شروع ہو جاتی ہے لیکن دوسرا کوٹ یا جب آپ اس کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں تو اس کے چانسز جو ہے بہت کم رہتے ہیں کیونکہ بہت چھوٹے چھے جو ہے دوسرے کوٹ میں سارے کور ہو جاتے ہیں تو یہ ہم یہاں پہ آپ جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا دوسرا کوٹ جو ہے اس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے ایسین پینٹ کے علاوہ دوستو یہ ہمارا برجر پینٹ میں بھی آتا ہے ایکرو گریٹ میں بھی آتا ہے اور ڈاکٹر فکسٹ جو کی پیڈی لائٹ کا یہ پروڈکٹ ہے اس میں بھی آپ کا اس طرح کا کیمیکل آتا ہے جیسے آپ پینٹ کی طرح جو ہے سیدھا اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ برجر پینٹ اور ایسین پینٹ جو ڈیم پروپ ہے یہ سب سے بڑیا یہاں پہ لگا کمپنی جو ہے یہاں پہ چھ سال کی یہاں پہ وارنٹی دیتی ہے اور جو آپ کا برجر پینٹ ہے وہاں پہ قریب آپ کو آٹھ سے دس سال کی وارنٹی ملتی ہے تو یہ دوستو بہت ہی اچھا ہے یہاں پہ آپ اسے ڈھنگ سے اپلائی کرتے ہیں سرپیس ڈھنگ سے تیار کر کے اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو دوستو یہ چھ سات سال تک آپ کا کہیں نہیں جاتا ہے تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل میں نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کے ویڈیوز اور اپڈیٹ آپ کو آگے بھی ملتے رہیں دھنیاباد جائے ہند